نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے اکرام کا مفہوم یہ کہ اس کے کھانے پینے کا قیام کا آرام کا بندوبست کرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے نماز قائم کی زکاة ادا کی نمزان مبارک کے روزے رکھے اور مہمان کا اکرام کیا یہ شخص جنت میں داخل ہوگا مہمان کا اکرام انبیاء اکرام کی سنت ہے اور مہمان نوازی کس نے سب سے پہلے شروع کی حضر ابراہیم علیہ السلام نے بغیر مہمان کا کھانے ہی نہیں کھاتے تھے کئی کئی میل چلتے جاتے تلاش کرتے مہمان ملتا تو کھانا کھاتے ایک دفعہ کیا ہوا کہ بڑے میہ ملے کہی سے تلاش کر کے لائے ہوں گے بیٹھے کھانے کے لئے آپ کے عادت انبارکہ تھی مہمان کو تلاش کرتے میلوں چلتے کھانے پہ بیٹھے آپ نے تو بسم اللہ پڑھی اس نے بسم اللہ ہی نہ پڑھی تو کہا بھی بسم اللہ پڑھو کہا لگا میں تو نہیں جانتا اللہ کو میں نہیں پڑھتا بسم اللہ تو آپ نے اس کو کھانے سے اٹھا دیا کہ تم پھر ایک نبی کے ساتھ نہیں کھانا کھا سکتے وہ چلا گیا اتنے جبرائیل علیہ السلام آگئے کہ اللہ پوچھتے ہیں آپ نے اس کو کیسے ہٹایا کیوں ہٹایا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام ہی نہ لیا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے واپس آئے کہ اے خلیل اللہ کہتے ہیں ستر سال سے اس کو میں روٹی کھلا رہا تھا آپ ایک دفعہ بھی نہ کھلا سکے یہ میرا نام نہیں لیتا مجھے نہیں مانتا مجھے نہیں جانتا لیکن میں بھی تو ستر سال سے کھلا رہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے سنا تو گئے اس کے پاس تلاش دوبارہ کیا پھر لے کر آئے کہا بھئی کھاؤ کہ نے کہا جی پہلے تو اٹھا دیا اب کہتے ہیں کھاؤ تو کیا وجہ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں اٹھا دیا تھا لیکن پروردگار عالم کا پیغام آ گیا کہ ابراہیم جس کو ستر سال سے کھلا رہا تھا میرے در کو چھوڑے ہوئے تھا تم ایک دسترخان پر ایک دوقتہ کھانا نہیں کھلایا تم نے تو وہ بڑا آدمی اس کے اوپر اس بات کا اثر ہوا رو پڑا کہنے لگا اللہ تو کتنے کریم ہیں اللہ تو کتنے مہربان ہیں ستر سال سے میں تجھے بھولا ہوا تھا اور تم نے مجھے یاد رکھا کھیلاتا رہا آج تم نے اپنے ایک مقبول بندے کے لیے یہ مقبول بندے کو میرے بارے میں اس طرح بتایا تو ایمان لے آیا وہ بندہ اور مہمان نوازی کا مفہوم اکرام کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اپنے عام طور سے گھر میں جو اس کا رہن سہن ہے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ عام طور سے جو کھاتا پیتا ہے مہمان آ جائے تو کوشش کر کے اپنی وسط کے مطابق بہتر کرنے کی کوشش کرے یہ ہے اکرام اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نواز نہ ہو آج تو پتہ لگے نو مہمان آیا تو چہرے سیاہ پڑھنے لگتے ہیں کیا مسئیبت ہی کوئی آگئی تو بھئی نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس آدمی کے اندر خیر کوئی نہیں بھلائی کوئی نہیں جس کو مہمان سے پریشانی ہو مہمان نواز نہ ہو مہمان اگر آئے تو خوش ہو محبت کا تعلق رکھے الفت کا تعلق رکھے اگر ایسا نہیں کرتا تو اس میں خیر کوئی نہیں مہمان نوازی کا نہ ہونا کس بات کی علامت ہے یا تو اس کے اخلاق اچھے نہیں یا یہ کنجوس مکھی چوس ہے یا پھر قطع رحم ہے قطع رحمی کرنے والا تو ظاہر ہے ساری باتیں بری ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مہمانوں سے گھبرانا اچھی بات نہیں بلکہ مہمان کا آنا باعث برکت ہے